آخر کار بیہار بوڑ کا دسویں ککچھا کا ریچلٹ سامنے آ گیا ہے روحطاز کے جنتہ ہائی سکول کے چھاتری مانسو راج کسوہا نے 96.2% یعنی 500 میں سے 481 انک لاکر ٹاپ کیا ہے جبکہ سمجھتی پور کے درگیز کمار 480 نمبر لاکر سیکنڈ ٹاپر بنے ہیں بھوچپور کے صبحم کمار نے 478 نمبر لاکر تیسرا اسطحان حاصل کیا ہے 478 نمبر لانے والے دو اور سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے ایک اور انگاباد کے رازبیر اور دوسری ارول کی جولی کماری ہیں ہیمانسو راج کسوہا کا کہنا ہے کہ وہ سائنس اسٹیم کے ساتھ آگی کی پڑھائی کر ایک سوٹ پیئر انجینئر بننا چاہتے ہیں ہیمانسو نے بتایا کہ وہ قریب 12 سے 14 گھنٹے روج پڑھائی کرتے تھے جس کے بعد انہیں یہ سفلتہ ملی ہے ہیمانسو کے اسکول کے پرنسپل اپیندر نات نے بتایا کہ گرامیڑ پرویس سے آنے والا ہیمانسو بچپنسے میں دھاوی ہے ہم سب اس کی سفلتہ سے بہت خوش ہے وہیں ہیمانسو کے پاربارک پریشتی بھومی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی بہن نے بھی مارٹرک کی پرکشہ میں 88% تنک لائیا تھا ہیمانسو راج کسوہا کے پتا سبحاس سنگھ گریچویٹ ہیں اور ماتا منجو دیوی پاچھوی باس ہیں پچھڑی کسوہا جاتی سے آنے والے ہیمانسو کے پتا کی ایک آدھا بیکھے کی کھیتی ہے وہ گرامیڑ اسطر پر ٹیوشن بڑھاتے ہیں اور سبجی اگا کر اسے بیچتے بھی ہیں ہیمانسو خود کئی بار پتا کے ساتھ سبجی بیچنے جاتا تھا اس کے پتا کے پاس اپنی زمین نہیں ہے لوگوں سے کھیت بٹائی پر لے کر وہ کھیتی کرتے ہیں یہی وجہ رہی کہ کئی بار آرثک پریشانی بھی ہوئی لیکن پڑھائی پھر بھی جاری رہی ہیمانسو کہتے ہیں کہ کئی بار وہ اپنے پتا کے ساتھ سبجی بیچنے جایا کرتا تھا اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ بن کر پریوار کی مدد کر سکیں ہیمانسو نے بتایا کہ اس کا ویریفیکیشن کیا گیا تھا لیکن ٹوپر ہونے کی بات کا اندازہ نہیں تھا ہیمانسو کے پتا صبح سنگھ کو سواہا نے کہا کہ یہ سپنی کے سچ ہونے جیسا ہے غربت یعنی غریبی میں بھی میرے لال نے سپنا پورا کیا اس کے لئے بھگوان کا بہت دھنیباد انہوں نے کہا کہ بیٹے کی پردیبھا کو دیکھتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ڈشٹپ نہ ہوں پورے پریوار نے اس کا سپورٹ کیا اور بیٹے نے آج سپنا پورا کر دکھایا